بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ انتہائی لو کوسٹ اور بہت ہی آسان بیکری سٹائل میں ٹی کیک بنانے کا میتڈ شیئر کروں گی جس سے ہمارا کیک بہت ہی سوفٹ اور ٹیسٹ میں پوفیکٹ بیکری کے کیک جیسا بنے گا بہت سی ٹپس این ٹریکس اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کو فولو کر کے آپ بھی اس طرح کا سوفٹ اور ٹیسٹ میں پوفیکٹ بیکری کے کیک جیسا بنا سکیں گے تو اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ اس طرح کا سوفٹ بلکہ سوپر سوفٹ کیک گھر پر خود بنا سکیں پہلی بار میں ہی تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک کیک پین کو گریس کریں گے آپ کسی بھی شیپ میں کیک پین لے سکتے ہیں گریس کرنے کے بعد آپ اس میں بٹر پیپر لگا دیں اگر بٹر پیپر نہیں ہے تو اخبار کا کوئی سا بھی پیس کٹ کر کے بھی آپ اس میں فکس کر سکتے ہیں ہمارا پین تیار ہے اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے آپ کوئی سا بھی پتیلا یا کڑا ہی لے لیں اور اس کے سینٹر میں سٹینٹ فکس کریں گے اور اسے ہلکی آنچور پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اب ہم اپنے کیک کا بیٹر بنا لیتے ہیں جس کے لیے ایک بلینڈر لیں گے اور اس میں دو عدد انڈے جو کے روم ٹمپریچر پر ہیں یعنی فریچ کے تھنڈے انڈے نہیں لیں گے وہ ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل چامل کریں گے ہاف کپ چینی ایٹ کریں گے اور اب یہاں ہم نے بلینڈر کو صرف ایک منٹ ہی چلانا ہے جس سے بلینڈر میں موجود تمام عزاب بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس یہ بلینڈر یا مکسر نہ ہو تو آپ اسے ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں نزا کو تو یہاں میں نے صرف ایک منٹ ہی بلینڈر یا مکسر کو چلائے ہیں تو جس سے سارے عزاب بہت ہی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور یہ جھاگ سی بن گئی ہے اوپر ہمارا جو مکسر ہے وہ بہت ہی فلفی اور سوفٹ ہو گیا اور اپنے سائز سے ڈبل ہو گیا ہے اگر آپ کے اس مکسر پر جھاگ نہیں بنتی تو مزید مکسر کو ایک سے دو منٹ کے لیے چلائیں یہ جھاگ بننی بہت ضروری ہے اب ایک بول میں سارے مکسر کو ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈیڑھ کپ میدہ شامل کریں گے اور اسے ہم یوں چھان کر اس بول میں ایڈ کر دیں گے ایک چھٹکی کے قریب نمک ایڈ کریں گے اس میں اور اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹی سپون بیکنگ پاودر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے تو یہاں میں نے تھوڑا سا ییلو فوٹ کلر کا استعمال کیا ہے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس کیک بیٹر کو مکس کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو بیٹر ہے وہ سخت ہو گیا ہے اور اس میں جو لمس ہے وہ ہمیں بنتے دکھائی دیں گے تو اس کے لئے ہم ہاف کپ نیم گرم دودھ لیں گے بیکنگ یا بیکری سے ریلیٹڈ کسی بھی آئٹم میں تھنڈی چیز شامل نہیں کریں گے روم ٹمپریچر پر لیں گے یا پھر نیم گرم دودھ جو ہے وہ آدھا میں نے شامل کر دیا ہے بیٹر میں اسے مکس کیا ہے اب دوبارہ سے میں اس میں آدھا جو ہے جو بچا کے رکھا تھا وہ بھی اس میں آئٹ کر دیا ہے میں نے اور اسے میں نے بہت اچھے سے بیٹر کو مکس کر لیا ہے یہ کبھی دودھ ڈالنے کے بعد بیٹر کو میں نے بہت اچھے سے مکس کیا جسے یہ بہت ہیتہ سموتھ ہو گیا اور شائن کر رہا ہے اب ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے اور کیک پین جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اس میں کیک بیٹر جو ہے وہ سارا آئٹ کر دیں گے تین بار ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ اگر اس میں کوئی بابلز وغیرہ بنے ہیں تو وہ ریموو ہو جائیں اب ہم اپنے کیک پین کو کڑاہی میں رکھیں گے اور کڑاہی بہت اچھے سے گرم ہو چکی ہے بس احتیان سے کیک پین اس میں رکھ دیں گے اور تیس منٹ کا ٹائم ہے بیکنگ کا اور اسے ہم ہلکی آنچ پر ہی بیک کریں گے اگر تیس منٹ میں کیک بیک نہ ہو تو آپ چالی سے پنتالیس منٹ تک بھی ٹائمنگ آگے کر سکتے ہیں تو تیس منٹ ہو گئے ہیں تو کیک کو چیک کر لیتے ہیں تو کوئی سا بھی سکیور ٹوٹپک یا پھر ایون آپ چھوڑی ڈال کر بھی اس میں چیک کر سکتے ہیں اگر تو یہ گیلی نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیک ابھی بیک نہیں ہوا مزید کچھ ٹائمنگ کے لیے ہم کیک کو بیک کریں گے تو یہاں جو میں نے ٹوٹپک ڈالی تھی اس میں کیک میں تو وہ بلکل ڈرائی نکلی ہے جس کا مطلب ہے کہ کیک بیک ہو چکا ہے اب اسے کڑاہی میں ایسی ہی ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو کیک یہاں پہ مکمل طور پر ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اسے اب ہم ڈی مولڈ کریں گے یعنی پین میں سے نکال لیں گے اور بٹر پیپر کو انتہائی احتیاز سے ہم اس کی بیک سائٹ سے ریموف کریں گے تاکہ کیک جو ہے وہ ہمارا کہیں سے بھی ڈیمیج نہ ہو پھر اس کو فرنٹ والے سائٹ سے سیدھا کریں گے اور اسے اب ہم پیسز میں کٹ کریں گے تو یہ اتنا سوفٹ بنے ہے کہ یہ تو آپ خود بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور یہ ٹیسٹی بھی بہت بنا ہے گرمہ گرم چائے کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور بھی بڑھ جائے گا تو میں اسے ویسے ہی پیسز میں کٹ کر رہی ہوں جیسے ہمیں پیسز بیکری والے کیک میں کٹ کیے ہوئے ملتے ہیں تو اب ہم اسے پلیٹ میں یوں ڈیکوریٹ کر کے رکھ دیں گے تو لیجئے ہمارا جو مزے دار سا ٹی کیک ہے وہ بن کے بلکل تیار ہے آپ اسے چائے کے ساتھ کھائیں یا ایون ویسے بھی کھائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کا لگے گا اور بچوں کو بنا کے دیں تو انہیں بہت ہی پسند آئے گا یقین کریں یہ اتنا ٹیسٹی بنا ہے اور اتنا سوفٹ بنا ہے کہ آپ اسے موں میں ڈالیں گے تو یہ موں میں ڈالتے ہی گھل جائے گا اور آپ مجھے یہ بتائیں گے کومنٹ کر کے کہ آپ کو یہ کیک کی ریسپی کیسی لگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ